ہالو ایوریون اپیسیس کیو کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کیا ہاں مل سکتے ہیں تو مزیس کیو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایڈریس ویجو پھر رات کو مزیس کیو زنگ سے ملنے جاتی ہیں زنگ کہتا ہے آج بہت اچھے لگ رہے ہو چلو میں تم کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں پھر وہ مزیس کیو کو ایک جگہ لے کے جاتا ہے جہاں بہت سارے جگنوں ہوتے ہیں اور زنگ پوچھتا ہے پسند آیا تو مزیس کیو کہتی ہے کہ ہاں بہت پسند آیا گھوم پھر کر ہان اور رین واپس آتے ہیں تو زنگوں ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کے آتے ہی وہ ہان کو پک کر کہتی ہے ارے بردر ان لو تو رین آکے کہتی ہے ارے 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 یہ کوئی تمہارا بردر ان لو نہیں ہے پھر ہان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کو کیا ہوا تو رین کہتی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کسی نے پیٹا ہے اسے تو ہان کہتا ہے کہ میں میڈیکل کیٹ لے کر آتا ہوں تو رین پوچھتی ہے یہاں کیوں آئی ہو ساکھ ساکھ بتاؤ تو کنزاو کہتی ہے میرے ہزبن کا بزنس ٹھوک گیا اور وہ ان پر کافی کرزہ آیا کرزہ روز آ کر پریشان کرتے ہیں تو رین کہتی ہے تو تم کو پولیس کے پاس جانا چاہیے یا کہیں ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں وہ تم کو ڈونڈ نہ سکے اور ویسے بھی وہ تمہارا آت ساز دنے اس کے کرزے سے تمہارا کیا لینا دینا یا کہ تم ابھی بھی جاتی ہو کہ ہان تمہارا کردہ اتارے تب ہی ہان دوائی دے کر آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس کوئی جگہ ہے رکھنے کے لیے کیا تو کنزاو کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں تب ہی رین کہتی ہے سوچنا بھی مات یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتی اور پھر کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے ایک جگہ جہاں تم رکھ سکتے ہو اور پھر وہ شاولی کے ہوتل میں اس کو لے کی چاہتی ہے شاولی سے کہتی ہے کہ میری فرینڈ ہے اس کو یہاں رکھنا ہے اسے اچھے روم دینا شاولی اسے ایک روم میں رکھاتی ہے نیکس مورننگ شاولی شنزاو سے کہتی ہے کہ جلدی سے نیچے آ جاؤ تمہارا کوئی ویٹ کر رہا ہے نیچے آ کر دیکھتی ہے کہ ہان اس کا ویٹ کر رہا ہے اور وہ شنزاو کو کارڈ دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے انشورنس کلیم کے پیسے ہیں جو میں نے آس تک استعمال نہیں کرے اور ہاں رین کو پریشان کرنا بند کرو اور کہتی ہے کہ مجھے ایک ملین یوان چاہیے تو یو کہتا ہے اتنے پیسے پر کیوں چاہیے کچھ لیگل کر دیا کیا اور تھوڑی ویہنس کے بعد میں یو رین کو پیسے دے دیتا ہے ریسٹورن سے باہر نکل کر اچانک سے رین کو چکر آتے ہیں وہ ایک فارمیسی پر اپنا ٹیمپیچر چیک کرتی ہے اور پھر بکھار کی دوائی کھاتی ہے پھر کوئنشاو کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاتی ہے پھر کوئنشاو کو پیسے دے کر کہتی ہے کہ یہ ایک ملین یوان ہے اسے لو اور اس جگہ سے اور ہان کی لائک سے چلی جاؤ تو کوئنشاو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو بھی سوچنے کے لیے تو رین کہتی ہے کہ ہاں دین دن کافی ہوں گے نا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آ کر رین سوپے پر بیٹھی ہے تب ہی کے ایر ٹیکر آنٹی کا پون آتا ہے وہ کہتی ہے رین تمہاری موم کا کال نہیں لگ رہا میں کچھ دنوں کی یہ چھٹی بھی جانا چاہتی ہوں پھر اس لئے میں نے تم کو کال کرا کیا تم ان کو بتا دو گی پھر اسے میں اور پڑوسا لے آنکر شادی کر رہے ہیں تو رین ان کو کانوچلیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پینشن مطلب لو میں موم کو بول دوں گی آگے دکھاتے ہیں کہ پینشاو ہان کے گھر جاتے ہوئے پون پر بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں انشورنس کا اماؤنٹ بہت بڑا ہے اور وہ کرزہ ہوتانے کے لئے کافی نہیں ہے پھر کہتی ہے کہ کل کی فلائٹ کی ٹکٹ بٹ کراؤ میں آؤں گی تب دیکھتے ہی کیا کرنا ہے اور پھر ہان کے گھر پہنچ جاتی ہے تبھی اس کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑتی ہے اور وہ اس کی فوٹو کلک کر پر سینڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پینٹنگ کے بارے میں پتہ کرو تبھی ہان آتا ہے اور کوئی انشاو کہتی ہے کہ مجھے غلط نہ سمجھنا میں بس تم کو گھنپائے کہنے آئی تھی تبھی اس کے پاس میسج آتا ہے کہ یہ پینٹنگ اصلی ہے اور بہت قیمتی بھی اس کے تو بہت پیسے ملیں گے تب انشاو رین کے دیئے ہوئے پیسے واپس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے مجھے تم کو اور یہ جگہ کو چھونے کے لئے یہ پیسے دیئے تھے ہان کارڈ لے لیتا ہے اور پھر رین کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں ہو تو رین کہتی ہے کہ گھر پر ہوں پھر کہتی ہے ہان آج گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا تم آ سکتے ہو تو ہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آتا ہوں رات کو بارش ہو رہی تھی اور ہان رین کے گھر آتا ہے اور بھیگ چکا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ناراض بھی ہوتا ہے رین کہتی ہے کہ اندر آؤ نا تم تو پورے بھیگ چکے پھر ہان رین کو کارڈ دیتا ہے اور رین ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے آخر اس نے تم کو واپس کر ہی دیا تو ہان کہتا ہے کہ اور آدمیوں کے ساتھ بھی تمہارا یہی اٹیٹیوٹ رہتا ہے کیا تو رین کہتی ہے اور آدمی ان کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کرتی میں تو صرف تم کو پسند کرتے ہوں پر تم ہو کہ ہم مجھے ایکسپٹی نہیں کرتے تو ہان کہتا ہے کہ تم بہت بری ہو تو رین گصے میں کہتی ہے کہ ہاں اچھی تو بس کوئنشا ہوئی ہے اور جانے لگتی ہے تب ہی ہان اسے پکڑ کر پس کر لیتا ہے اور پھر وہ روم میں آ جاتے ہیں رات میں دونوں سو رہے تھے تب ہی ہان رین کو چھو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم اتنی گرم کیوں ہو اور پھر دوائی لاکر رین کو دوائی کھلاتا ہے پھر کہتا ہے کہ چلو ہسپٹل لے کر چلتا ہوں ہسپٹل میں ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ فیور کب سے ہے تو رین کہتی ہے تین چار دن سے تو ہان رین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ رین یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پھر ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کے لیے کہتا ہے تو رین منا کر دیتی ہے ہان کہتا ہے کہ تم کو بلڈ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے تو رین کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں راستے میں لوٹتے وقت ہان کہتا ہے تم کو ڈاکٹر کی سننی چاہیے تھے رین کہتی ہے کہ ہان کیا تم مجھے ٹائٹلی حق کر سکتے ہو اور پھر ہان رین کو حق کر کے کہتا ہے کہ رین مجھے ڈراؤں مت ادھر میسیس کیو اور زینگ بزنس ٹرپ پر آتے ہیں اور ان کے رومز برابر میں ہی ہیں تھوڑی دیر بعد میسیس کیو زینگ سے ملنے ہچکچاتے ہوئے اس کے روم کے باہر آتی ہیں اور بیل بجاتی ہیں تب ہی پیچھے سے زینگ آتا ہے اور کہتا ہے میں نیچے سمان لینے گیا تھا کچھ کام تھا کیا تو میسیس کیو کہتی ہے نہیں اور امبیلز ہو کر اپنی روم میں چلی جاتی ہیں تب زینگ مسیس کیو کو کال کرتا ہے اور مسیس کیو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے تم مجھے پسند کیوں کرتے ہو اب تو میں یم بھی نہیں ہوں کچھ سال پہلے میرے ہزبن کو کینسر ڈائیگنوس ہوا کچھ منت بعد انہوں نے بیلڈنگ سے کوت کا سوسائٹ کر لیا اس کے کچھ دن بعد میری بیٹی کو کینسر ڈائیگنوس ہو گیا اس کے بعد میری زندگی بلکل برباد ہو گئی مجھے روز رات کو بھیانک سپنے آتے ہیں میں ڈپریشن کی دوائی کھا رہی ہوں اس لئے پھر سے لائف سٹارٹ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور پھر رونی لگتی ہے اور کہتی ہیں کہ اگر تم چاہو اور شور نہیں ہو تو ہم سب کچھ یہیں ختم کر سکتے ہیں تب ہی زینگ دھیرے سے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو اور کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اور اسی کے ساتھ میں یہ اپسوڈ یہ نہیں ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے اپسوڈ پر تب تک